26 نومبر سن دو ازار انیس تو میں اپنی تین کے ساتھ دیجی تھا ہم کونسا سے باقی کے لیے روانہ ہوا یہ سفر کافی حسین تھا بلند پہار جو کہ اسمان تحسینہ چیر رہے تھے اور داری کے اندر جو بلوچی سون میرے کانوں کے اندر رس گھوڑ رہے تھے اسلام علیکم جائز کیا حال ہیں آپ سب کے میں اس نام عثمان بوزات یا بائی داؤں بھارتی میں آئے ہوں اور یہ بھارتی کے جو پہاری علاتہ ہے تونسا سے تقیباً دو ڈنٹے تھی تیور اگر آپ تریں تو آپ بھارتی میں پہنچتے ہیں تو یہاں پہ میں آیا ہوں ایک اسکول کے اندر انجینئر روم تو اپو جیتے سنسلے میں تو یہاں پہ اس سر مجھے ملے اور ایک اسکول میں نے یہ دیتا ہے جو ہوتے ایک سو سال پرانا ہے یہاں کی دوار ابھی بھی مٹی اور پھتٹ ہی بنی ہوئی ہے تو یہ اندریزوں کے دور میں بنا تھا اور یہ تین سو روپے کانٹیکٹ ملا تھا جس کانٹیکٹ تھا تو اس نے تین سو روپے میں یہ اسکول تیار دیا تھا آکر تین سو روپے تھی تو کوئی ویلیوئی نہیں ہے تو یہاں کے میں جو سر ہیں ان سے آپ تو ملواتا ہوں تو امید ہے کہ وہ ہمیں اور نولیج دیں گے اس اسکول کے حوالے سے اور یہاں کے لوٹوں کے حوالے سے اسلام علیکم سر علیکم السلام سر کیا حالیں کیسی جو بھی یہ دیا ہوتی ہے سر آپ اس اسکول میں چتنے عرصے سے پڑا رہے ہیں میں اسکول میں تقریب پندرہ سال سے پڑا رہا ہوں پندرہ سال سے پڑا رہے ہیں تو سر اس اسکول کے بارے میں چم باتیں بتائیں تو خاص باتیں یہاں پہ تین کن لوٹوں نے آتے پڑا رہا ہے سر بات سے یہ اسکول سن سو چھمپیس میں اس کا اجرہ ہوا اور سن سو انٹیس میں یہ اسکول تعمیر ہوا یہ ٹریبل ایریا بوزدار کا پہلا سکول ہے سہی پہلا سکول یہ ٹریبل ایریا بوزدار کا منظور ہو گیا جہاں سردر عثمان بوزدار کے وارد صرف سردر پتے میں ہم بوزدار نے اسکول میں تعلیم اصر کیا ہے سہی اسکول کا ٹھیک رہا تین سو روپے تھا تین سو روپے اچھا اس زمانے میں تین سو روپے تھا جو کہ ٹھیک در نے مکمر کیا ہو سنا اس میں سے اپنا بھی منافع کمایا اور اس سکول پتھر اور مٹی سے بنائے اس سکول کے دروازے چربوزے کے ہیں بعد میں تیسی سیر نے گرانٹ دیا تھا تقریبا 97 اٹھانوے میں اس سکول کے چھت ٹیئر گارڈر ہو گئے اس سکول میں بہت سے بزدار قبر کے بہت سے لوگوں نے تعلیم آسکین میں کافی انجنئر ڈاکٹر بن گئے جنہوں نے پی اچ ڈی کیا ہے اس سکول سے پارے ہو کر ڈی دی خام اور دوسرے شہروں میں انہوں نے تعلیم آسکین کی بعد میں انہوں نے جا کر لندن میں پی اچ ڈی کی گنیٹا میں پی اچ ڈی کی تو سر یہ عثمان بوزار صاحب جو ہیں یہ انہوں نے اس سکول سے پڑھا تھا اس کے والد صاحب نے پڑھا تھا ان کے والد صاحب نے یہاں سے پڑھا تھا اور عثمان بوزار نے عثمان بوزار کے بعد میں کافی اور اسکول بن گیا اس کے بعد اچھا وہ گھر کے قریب تھا اس کا سکول صحیح صحیح تو اس لئے انہوں نے وہاں پر پڑا تو ابھی سر اس سکول کے بارے میں کیا یعنی کہ اس پہ جیسے فنڈ بجائرہ آپ تو مل رہے ہیں پر اوپر وہ فن ایک اینس بھی ہوتا ہے وہ ملتا رہتا ہے سکول کے اوپر خرچ ہوتا ہے جی تو اس پہ تو کافی زیادہ ترچہ بھی آتا ہوتا کیونکہ یہ دوارے بھی کافی پرانی ہیں تو اس تو وہ ویسے ہی پر اوپر رنے کے لئے کافی اسپینس ہوتا ہے آپ کے جا 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 اگر صحیح اس کو بنایں وہ کافی خرچہ ہوگی آنیس بھی ملتا ہے تقریبا ایک لاکھ ایک لاکھ چھے ہزار بچوں کے لئے کتابیں پڑتے ہیں کتابیں زیادہ کافیاں پنسر وغیرہ سکول کا ڈیکوریشن جی 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 وہ تو سکول کے معلوم رگ رگ کرو رگ کلیے سمار ہوتے ہیں شہی 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 آج ہے سنڈے جس وجہ سے یہ اکول تقیباً آف ہے کوئی بچہ بجارہ نہیں ہے ونہ تو یہاں کے جو بچے ہیں ماسالہ سے ان کا بھی کونفیڈنس لیول اور ان کے جتنا آپ ایک تنپیر کیا جائے شیئر والے بچے سے تو ان بچوں تو اتنی سہولیات نہیں مر رہی ہیں پر پھر بھی ان بچوں میں کونفیڈنس لیول ہے ان میں لگن ہے آجے بڑھنے کی تو امید دیتے ہیں ہماری دور میٹ اور ہمارے آلہ حضرات یہ ویڈیو دیتے ہیں جو اور یہاں کے لوگوں کے لیے یہاں کے بچوں کے لیے جیسے اسمان بوزار صاحب کام کر رہے ہیں ایسے اور بھی بہت سے ڈاؤں ہیں جہاں پہ بچے بہت کونفیڈنس ہیں پر ان میں بہت لگن ہے آجے بڑھنے کی پر انہیں پروپر تعلیم نہیں مل رہی تو آپ سب کا تینکیو یہ ویڈیو دینے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ سہے کریں اور میرے اس یوٹیوب کے چینل تو سبسکرائٹ کریں تینکیو تینکیو اللہ حافظ